امیر بھائی ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے ہو گیا امیر بھائی آپ بتائیے آپ حکم دیجئے بلکل میں کہہ رہا ہوں اسلامیک سٹوڈنٹ ساپ کو ایک لے لیا جائے اور ایک ہمارے سیکر دوست ہیں ان کو لے لیا جائے یہ بھائی ہیں ان کو لے لیا جائے ضرور اور اسلامیک سٹوڈنٹ بھائی سے ہم تھوڑا سا ناتک جو ہے نا وہ سن لیتے ہیں ضرور ضرور اسلامیک سٹوڈنٹ بھائی آپ پہلے سنالے کیونکہ آپ تر اجازت دیں گے سیکر بھائی سے ہم اختتامی بات کر لیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پیارا سا کلام ہے سلام ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سنالے بھی سعادت حاصل کر رہا ہوں حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو اسلام 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 ان کے روخ سار پر ان کے روخ سار پر ظلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کی الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر عالی کردار پر ان پہ لیکھے گئے سارے عصعار پر ایسے او صاف و عظمت کے مینار پر روز قربان جاؤں میں سرکار پر ان پہ لیکھا رہوں میں درود سلام اسلام السلام 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 سلام صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بہت balancing آمیر بھائی کچھ گزارش ہے آپ سے دی میں نے آپ کو ایک میل بھی کیا ہے اور انسٹاگرام پر میسیج بھی کیا ہے تو اس پر توجہ فرمایا گزارش ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں میں بلکل دیکھتا ہوں مزہ آگئے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے کیا خوبصورت آواز میں آپ نے جو اکشہ کھینچا ہے میرے آقا صحیحت بھی کچھ درست نہیں ہے تو اس کے لئے بھی خاص دعا فرماتے ہیں اللہ صحیح بھی آپ کو اللہ شفاء لا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سکما لا باست حورن انشاءاللہ لا باست حورن انشاءاللہ آمین بارک اللہ بارک اللہ جی سیکر بھائی السلام علیکم ویلکم اگین میرا پیارا بھائی سلام علیکم والیکم سلام سر آمین مجھے آپ سے ایک کوششن کرنا تھا جیسے کی اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے جنت میں جانا ہے ٹھیک ہے تو جنت میں جا کے اکثر یہ سننے میں آتا ہے ایسے بہتر حوروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ایک پریسپشن آپ مان لو یا مس ریسپشن مان لو کہ ہوروں کو ہم ایک لڑکی کے اس میں دیکھتے ہیں تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو ہور کا ذکر ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو بہتر ہور ملیں گی تو وہ ہور مطلب لڑکی ہے یا ہور مطلب ایک kind of hospitality ہے کہ مطلب آپ کو یہ facilities ملیں گی ہور جو ہے نا ایک adjective ہے ایک attribute ہے ٹھیک ہے لڑکا بھی good looking ہے لڑکی بھی good looking ہو سکتی ہے اب beautiful جو ہے وہ normalی لڑکیوں کے لیے بولا جاتا ہے مگر آپ بندے کے لیے handsome بول لیتے ہیں مگر beautiful by itself وہ genderless ہے ٹھیک ہے نا کسی کا beautiful ہونا کسی کا good looking ہونا کسی کا decent ہونا ہور ایک adjective ہے یہ genderless ہے اس کے بارے میں جو تفسیر کے اندر آپ کو detail میں ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ ہور انعین کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑی خوبصورت آنکھوں والے اب یہاں پر خاص کر لیا گا لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں خاص کیا گیا حالانکہ یہ عربی زبان میں خواتین کے لیے خاص نہیں ہے مرد بھی موٹی آنکھوں والے ہو سکتے ہیں خوبصورت ٹھیک ہے نا عورتیں بھی ہو سکتی ہیں بڑی آنکھوں والی خوبصورت یہ عورتوں کے لیے خاص کیسے ہوتا گیا اس کی میں آپ کو 36 plane کرتا ہوں یہ جو literature تھا literature literature جب لکھا جاتا تھا نورملی تو اس کی translation میں جو muscular جو مردوں کا رجحان ہے وہ زیادہ غالب ہوتا تھا عورتیں اس کے اندر آتی تھی ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ آج کا زمانہ ہے جس میں he slash she لکھا جاتا ہے اس سے پہلے he they ان سے مراد مردوں کے تحت عورتیں آ جاتی تھی یعنی جو حکم مردوں کو دیا گیا ہے وہی عورتوں کا حکم سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے مثال کے طور پر مردوں کو قرآن کے اندر عقیم السلات مذکر کا سیغہ ہے عربی زبان کے اندر مذکر مونس کے لئے دو سیغہ استعمال ہوتے جیسے hee اور shee استعمال ہوتا ہے انگلیش کے اندر تو عقیم السلات کہا گیا کہ نماز قائم کرو کہا مردوں کو گیا عقیم سیغہ مذکر کا ہے یعنی کہا مرد اور دونوں کو گیا ہے مگر جو سیغہ جو term وہاں پر جو verb استعمال ہوا ہے وہ masculine ہے verb استعمال ہوا ہے تو خورن این جب استعمال ہوا ہے تو نارملی لوگوں نے اس کی translation یہ کرنا شروع کر دی یہ سمجھا کہ صرف اور صرف عورتیں آپ کو ملیں گی یعنی عورتوں کے بارے میں یہ صفت ہے یہ عورتوں کے بارے میں وہاں کے جو جنت کے مرد ہوں گے مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک عورت ہے وہ بیس پچیس سال کی عمر کے اندر فوت ہو جاتی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کو بھی حور ملے گا حورن این اب حور کو اتنا قصرت سے استعمال کر کہ یہ کہا گیا ہے کہ شاید ہے ہی عورت ہے یعنی حور جب ورڈ بولا جاتا ہے تو مائنڈ میں جو ایمیج آتا ہے نا آٹومیٹکلی ایمیج وہ لڑکی کا آتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بائیڈ بائیڈ پرٹیکولر ورڈ اور اس کی جو جو translation ہے ایک مرد بھی وہاں حور ہوگا حور ایک صفت ہے حور ان این موٹی آنکھ ہوالے یا موٹی خوبصورت آنکھ ہوالے یہ بات تھی اب میں اس کو اس طریقے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے لڑکی کی مثال دیتی یا اسے بندے کی آپ مثال دے دیں جو سنگل چلے گئے ہیں اس کو اس طریقے سے بھی سمجھیں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پر عورتیں جو ہیں ان کو بھی اگر مردوں کو عورتیں مل رہی ہیں تو عورتوں کو بھی کیا مرد ملیں گے عورتیں بھی ڈیمانڈ کر سکتی کہ یہ چیز ہوگی اب اس بارے میں چونکہ یہ پاکیزگی کی بات ہے تو کچھ لوگوں نے یہ چیز کہی ہے کہ نہیں وہاں عورتوں عورتوں کے اندر یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی یعنی وہاں پولوگیمی تو ہوگی مونگیمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے پولوگیمی وہاں بھی ہوگی مونگیمی وہاں نہیں ہوگی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے وہ زیادہ لوگوں کو حضم نہیں ہوگی تو اس لیے میں وہ لائیو نہیں بیان کروں گا آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھئے گا میں آپ کو پرسنل میں سمکھا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے یعنی پبلک میں بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اختلاف سے ڈر رہا ہوں یا یہ چیز ہے مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو میں کانسپٹ آپ کے سامنے پرسنل میں رکھوں گا آپ کو خود سن کے پتا چال جائے گا کہ اس کو ہماری مجورٹی آف دا پیپل اس کو گریپ نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں گریپ کر پائیں گے جنت اور جہنم کا کانسپٹ ہم اس دنیا کے مطابق سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا ہے نا ہم اس کو اسی کے مطابق سمجھتے ہیں تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جنت اور جہنم بھی بالکل اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ اس وقت یہاں ہے ہماری اپروچ جو تھنکنگ ہے وہ یہاں کی ہے ہم اس سے اوپر نکل کے سوچ نہیں سکتے کہ جنت میں کیا کیا ہو سکتا ہے یا کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے مثال اس کی یوں سمجھ لیں میں ہلکا سا پوائنٹ دے دیتا ہوں ڈیٹیل میں آپ کو وہاں بیان کروں گا مثال کے طور پر آج موڈرن زمانے کے اندر کتنے ہی سوسائٹیز ہیں جہاں پر پولو گیمی جو ہے اس کو ایک امبیرسمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے پولی گیمی یعنی ہندوستان کے اندر ایک سے زیادہ بیوی تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا ہے ویسٹ کے اندر ایک سے زیادہ بیوی اللہ ہوئی نہیں ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے مگر شریعت کے مطابق کہ اسلام نے اجازت دی ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پولو گیمی کے اللہ ہوئی ہم اس کو برا نہیں سمجھتے مونو گیمی جو ہے کہ عورت ایک سے زیادہ بندہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی یہ اسلام نے منع کر دیا شریعت کے اندر اجازت نہیں اس لیے ہم اس کو قنڈم کرتے ہیں اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ان ریزنز کو اور ان آبسٹیکلز کو ہٹا دیا جائے تو جس طرح پولو گیمی علا ہوا ہے مونو گیمی بھی علا ہو سکتی تھی مگر چونکہ شریعت مثال کے طور پر شراب ہے شراب کو شریعت نے حرام کیا نا اس لیے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں ورنہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ تھوڑی سی کئی دفعہ تو ڈاکٹر رکمنڈ کرتے ہیں آپ وائن پیئیں آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا وائن ہوتی ہے بلکل کتنی عورتیں بھی آج میں گیسٹ آئے ہوئے تھے وہاں بات چل رہی تھی کہ ڈاکٹرز کئی پیشنٹس کو ٹباکو جو ہے وہ رکمنڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہوموگلوبین جو ہوتا ہے ہوموگلوبین جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو خون پتلا ہو جاتا ہے تو ٹباکو کنزپشن جو ہے وہ آپ کے ہوموگلوبین وہ انکریز کرتی ہے تو ڈاکٹر ان کو پرانے زمانے بھی وہ قیمہ ہوتے تھے وہ پرانی عورتوں کو کہتے تھے ہکا پیو سگرٹ پیو ٹھیک ہے تاکہ آپ کا خون جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا یا ستھک ہو جائے گا مقصد کہنے کا یہ ہے آپ مجھ پہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس چیز پہ بات کریے گا میں آپ کے ساتھ پسنا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے حورن این کو میں نے آپ کے سامنے یہ چیز سمجھا دی ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کے ذہن کے اندر عورتوں کا نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے ذہن کے اندر بلکل یہ مردوں کے بھی ہے بلکل وہاں جا کر ہم بھی ہم بھی ہوری ہوں گے یہ ذہن میں رکھیں ہاں بلکل قوز میں صرف یہی دیکھ رہا تھا کہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں جو کوششنز کیے جاتے ہیں تو سب کل جنرلی ایک آپ کے پاس رہتا ہے باٹھ یہ بہتر ہور کا مجھے کسی سٹریم میں ایک چلی دکھانے تو that's why کیونکہ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر قرآن شریف میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہر ایک چیز کو منا کیا گیا ہے پرسٹیشن منا کیا ہے ہر ایک چیز تو یہ جو ایک مس پریسپشن ہی اب میں بولوں گا اس کو پریسپشن تو نہیں بولوں گا تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر بہتر ہوریں مل رہی ہیں تو مطلب ایک آدمی کو بہتر لڑکیاں ملیں گی بہتر بھی نہیں ہے بھائی میں مونوگیمی کہہ رہا تھا میں مونوگیمی کہہ رہا تھا وہ پولینڈری ہے نیچے کمنٹ کے اندر مجھے تصدیق کر دیا thank you so much پولینڈری پولینڈری تھا پولینڈری تھا میں مونوگیمی کہہ رہا تھا بسیکلی پولینڈری اور مونوگیمی کا اتنی دسکشن ہوتی ہے تو پولینڈری بسیکلی ٹاپک میں کئی دفع ہمارے سے مصیح ہو جاتا ہے پولینڈری thank you جی جی انسر ایک ریپیسٹ ہے آپ سے ایک ٹوٹ وین صاحب ہیں آپ کے دیو سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ جیسے ایکسپوز آیا تھے نا ایکسپوز کرنے کی لیے جی 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 کروا کے چلے گئے ہیں تو ٹائم کافی ہو چکا ہوئے اصل میں تو جی اب اس کو conclusion کی طرح آپ کو اس لیے کہ آپ بڑے پیارے ہیں ہمارے بھائی ہیں تو مجھے یہ تھا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی اچھا سوال ہوگا تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ آپ کے تو یہ چیز جی جی بلکل شکریہ بہت بہت شکریہ سیکر بھائی سیکر بھائی آپ بھی ہور ہوں گے جنت میں آپ ہور ہوں گے انشاءاللہ 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 سر اللہ سلام 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 اچھا سیم بھائی ہور بہت شکریہ میں یہاں پر اضافہ کر دوں چیز ان کے بہت بڑے چیمپین یسو کی کتی وہ خود اپنے موہ سے بول گئی ہے کہ بہتر ہور والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اس نے خود تو یہ جو سناتنی جو ایکس مسلم کو سن کے آتے ہیں یہ آپ کا ایک بڑا چیمپین جو ہے وہ خود کہتا ہے بہتر ہوروں والی حدیث ضعیف ہے اس کو خود پتا ہے ہاں جی صحیح ہے اور مدے کی بات نیوز نیشن پہ بھی غالبا اس نے یہ بات بولی ہے میں شاید سناوں گا اچھا ازب بردر پھر کنفرم ہو گیا سناتنیوں کے لیے تو ان کے گروہ نہیں بتا دیا یہ بات بلکل بلکل اب یہ یہ افسرہ کا جواب ہمارے پاس آ کر دے اب بس اگزیکلی اب بس افسرہ کا بتائیں وہ بھی ہزار ہزار کا سیم بھائی بہت مزا آیا سٹریم کا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور زبردست اللہ تعالیٰ آپ کچھ دائے خیارتے ہیں بڑا مزا آیا الحمدلللہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شبیئی ہے جی بہت بہت شبیئی ہے امیر بھائی آپ کا آپ ہمیشہ سٹریم میں آتے ہیں بڑا ہی سپورٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑی ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے چہرے پہ سمائل آ جاتی ہے آپ آتے ہیں خیسر بھائی آتے ہیں ہمارے جتنے بھی کولوس آتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ سے بڑا ہی علم ملتا ہے ایسے کئی چیز رہتے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا رہتا ہے آپ کے من سے سنتا ہوں خیسر بھائی کے من سے سنتا ہوں تو الحمدللہ اور اتمنان ہو جاتا ہے مجھے کہ ہاں بھائی یہ سوال کا بھی جواب مل گیا ہے تو اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے خیسر بھائی کو ہمیشہ سلامت رکھے حفظ و اعمال میں رکھے سب کو اور ہدایت کی راستے پر لائے سب کو اور آپ جو بھی بات بولتے ہیں امیر بھائی وہ سیدھا دل پہ اترتی ہے اللہ نے آپ کے زبان میں اتنی طاقت دی اتنی برکت دی ہے کہ الحمدللہ وہ چیز زبان سے نکل کر دل تک پہنچتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ حولہ اللہ حولہ یہ سٹریم یہ سٹریمز پھر سے میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹریمز کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے یہ صرف ایک ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنی گئی ہے کہ بھئی آپ کا ریلیجن اچھا ہے یا ہمارا ریلیجن اچھا ہے جیسے کہ یہ سناتنی بھائی بولتے ہیں کہ اسلام میں کچھ کمیاں ہیں ہمارے درم میں نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سٹریم رکھی گئی ہے ایکس مسلمز بولتے ہیں کہ ہم ہیومینٹی کو سپورٹ کر دے اسلام میں ہیومینٹی نہیں ہے آئیے بتائیے ہم بھی بتائیں گے آپ کو یہ ہیومینٹی ہے نہیں ہے آئیے ان کے لیے رکھی گئی ہے یہ سٹریم نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے تو یہ سارے سناتنی بھائیوں کو یہ جاننا چاہیے بلکہ اور میں یہ چیز آمیر بھائی جی میں یہ چیز کہوں گا سیم بھائی آپ کے ساتھ تو محبت بڑی ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی کام کر کے بڑا مزہ آتا الحمدللہ بہت کچھ مجھے ہندویزم کے حوالے سے اور بڑی چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں سب سے خاص طور پر جو آپ کا پیشنس ہے جو آپ کی سمائل ہے جو آپ کا ایک دھیمہ پنہ الحمدللہ اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور مجھے تو میرے خیال سے مجھے کسی نے کمنٹ بغیرہ کیا ہوا تھا کہ سیم بھائی اور آمیر بھائی کی جوڑی رام لکشمن کی جوڑی ہے تو میں نے میرا جتہ میں کمنٹ کرے پلائیں کروں تو سیتا بھی کسی آو نا کوئی تو آڈی مہربانی ٹھیک اللہ ہمارے کی ٹھیک ہے تو بارال ایک لوگوں کی محبت ہے وہ پیار کرتے ہیں اللہ محبت ہے اور الحمدللہ ان سٹریمز کے ذریعے ہمیں جتنا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے یقیناً پبلک کو بھی سیکھنے کو مل رہا ہوگا آج سب سے مزہ کی بات ایکسپوز بھائی کی جو رہی ہے وہ بڑی مزے کی ٹھیک ہے اور سٹیشن جو ہے میں چاہوں گا اس کا بھی کلپ آپ سام بھائی کریں ایک تو ڈیبیٹ والا کریے گا ضرور اور دوسرا وہ کلپ ہے رائٹ اینڈ رونگ والا وہ کلپ بھی کریے گا ٹھیک ہے بڑا مدھگا نیتیش بھائی کے حوالے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی الحمدللہ اچھے لوگ جو آرہے ہیں میں تھوڑا سا ریکال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سٹیم کے اندر ہمارے اچھے مومنٹس رہے ہیں الحمدللہ اور بھی بھائی جو آئے بڑا اچھا لگا بڑی اچھی سب سے بات ہوئی ایک سناتنی بھائی ابھی جو نو مسلم سیکر بھائی ہیں وہ آئے اسلامی سٹوڈنٹ بھائی نے بڑی مزے کی تو الحمدللہ کیسر بھائی آئے بڑی چار چاند لگے جتنے بھی دوست ہیں بہت مزہ آیا اللہ ان کو اجزائے خیر دے پرانب بھائی نے آج بڑی مزے کی باتیں کی پرانب بھائی کے ساتھ آج بڑا اچھا پرانب بھائی پرانب بھائی الحمدللہ آج پہلی بار پرانب بھائی سے بہت اچھی بات ہوئی ہے نہیں تو پرانب بھائی تھوڑا غصے میں رہتے تھے ناظرین آج چپٹر فائیف تھا سیم بھائی سیزن ون کی کہاں تک چلے گا انشاءاللہ آپ لوگ کی جو رائے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور دیجئے گا مجھے تو بھائی بڑا پسند آ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو گھڑ بڑا ہے دیا سی آئی ڈی کے طرح اس کی بھی کوئی پانچ چھے سو اپیسوڈ نہیں چاہیئے ٹھیک ہے جی تو کرائیم پٹرول کی طرح اس کی کوئی پانچ چھے سو اپیسوڈ ہوں کیونکہ بڑا کوئی سیکھنے کو مل رہا ہے سیم بھائی اللہ تعالی سب سے پہلے آپ حفاظت فرمایا اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بیکم من شرورہم بسم اللہ اللہ ذی لا يذرر معسمہی شیئن فی الارض ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم نعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق نعوذ بکلمات اللہ من تامات من شر ما خلق ہماری دعا اللہ تعالی ان کو شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے اور فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھے ان کو برکت دے ان کو طاقت دے ان کی زبان میں تاثیر رکھے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی دعوت پہنچے اور لوگ حق کی جانب آیا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں بہت شکریہ سیم بھائی آپ کی طرف جتنے بھی جتنے بھی کولوز آئے ان کے لئے بہت بہت شکریہ کرتا ہوں میں اور اللہ سب کو ہدایت دے اور جتنے بھی ہمارے موڈریٹرز ہیں آج پہنے چھ گھنٹے تک پہنچ گئی آج سٹریم ہمارے موڈریٹرز کو اللہ سلامت رکھے ان کو ہمیشہ خوش رکھے حفظ و آمان میں رکھے اور ان کو نیک ہدایت دے اور جتنے بھی ہمارے بھائی ایک کومنٹ سیشن میں موجود ہے ابھی تک جڑے ہیں اور جتنے جتنے لوگ شیئر لائک اور سبسکرائب کیا ہے بہت بہت شکریہ اور یہ دیکھیں ان کی بیسک بیسک چیز ہے یہ بس آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ سب کو کرنا چاہیے پاٹسپیٹ کرنا چاہیے شیئر لائک سبسکرائب میں تین چیزی چاہیے بس یہی ہمارا پاور ہے اسی پاور کی حساب سے ہم اگر آگے چلیں گے تو کتنے بھی فتنے آنے دیو سب کو جرسے اکھاڑ کے پھیکیں گے ہم انشاءاللہ یہ صرف تین چیز آپ ساتھ دیجئے انشاءاللہ اللہ کی مدد تو ہے تو سائننگ آف with a message of peace السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ